اسلام علیکم ویورز میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز کل جو ہمارا مری میں جو واقعہ پیش آیا یقیناً اس سے پورا ملک جو ہے وہ ایک صدمے کا شکار ہے بائیس افراد جو ہے وہ لکمہ اجل بن گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے یقیناً وہ ایک خوشی منانے جو ہے وہ گئے تھے مری لیکن وہاں سے ان کی لاشیں لوٹی جو یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے ایک ایک خاندان کے چار چار افراد جو ہے وہ پوری فیملیاں جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ویورز اس میں ہم کہہ لیں کہ ظلائی انتظامیاں کا قصور ہے وہاں ہوتل مالکان بھی اس میں یقیناً ان کا بھی قصور ہے کیونکہ اب ہم آگے بات کریں گے اس حوالے سے تو یقیناً یہ ساری طرف جو ہے وہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی اسی طرح وہاں کی جو ظلائی انتظامیاں مقامی جو وہاں کے قانون نافذ کرنے والے وہاں کے ادارے جو ہیں ہماری پولیس ہے ٹریفک پولیس ہے اسی طرح جو یہ سنو فالنگ کے لیے جو ادارہ وہاں پر کام کرتا ہے کیونکہ مری کا تو سلسلہ ایسا ہے کہ وہاں پر پانچھے مہینے مسلسل یہ سلسلہ وقفے وقفے کے بعد وہاں چلتا رہتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مائکمائی موسمیات کا لٹ جاری کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا گیا اس کی تیاری نہیں کی گئی آنے والی اس صورتحال کے پیشن اذر وہاں پر جو ہے وہ مکمل تیاری نہیں کی گئی دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ وہاں پر جو ڈیوٹی پر معمول لوگ ہیں وہ بھی ایک عام سی کیٹ کے ساتھ ایک عام سی جو ہے وہ کوٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے یقیناً جب آپ جن لوگوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے ان کے پاس اگر ان کا جو ڈریس ہے وہ پورا نہیں ہوگا جس کو جس سے وہ اپنے آپ کا اپنی جسم کا اپنی ذات کا دفاع کر سکیں تو وہ کیسے آپ لوگوں کے خدمات آپ کے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دیں گے یقیناً اس میں ہماری حکومت کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے وہاں کی جو انتظامی ہے ان کو مکمل طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اسی طرح ویورز فواد چودری صاحب کا ایک ٹیوٹ دیکھنے میں آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مری میں جو ہے وہ اس وقت ایک لاکھ تقریباً گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو چکی ہیں اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ مری میں ہوتلوں کے قرائے بھی جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ بلند ترین صدا پر ہیں اور اس طرح ایک دو باتیں انہوں نے اور بھی کی کمپنیوں کے حوالے سے کہ جی بہت زیادہ انہوں نے فائدہ جو ہے وہ کمایا تو ویورز اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہاں پر ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہاں پر رچ بھوت ہو گئی ہے اور وہاں پر قرائے بھی جو ہیں وہ بے بہار جو ہیں وہ ناجائز قرائے لیے جا رہے ہیں لیکن ہم نے انتظامات کچھ نہیں کیے آپ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ویورز اس کے قریب ہی ہماری فوج فوجی کیمپس بھی ہیں وہاں پر دیکھیں فوج جو ہے ہماری ان کا تو یہ کام نہیں ہے جب ادارے ان کو بلاتے ہیں اس کسی آفت کی صورت میں تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگتی ہے تو وہ اپنے فرائز سر انجام دیتے ہیں لیکن اس کے قریب ہی جو ہے ان تمام عاملات کو دیکھنے والا جو ادارے ہیں ان کے یونٹس بھی قائم ہیں لیکن کسی نے بھی جو ہے رات کو یہ جو لوگ جب وہاں محصور ہو گئے تھے جن کی گاڑیاں وہاں بند ہو گئی تھی تو ان کی اداد رسی کو کوئی بھی رات کو وہاں نہیں پہنچا ویورز جب دس ہزار گاڑیوں کا ٹوٹل میلے وکو مری کا ہے تو اس میں اسی ہزار سے زائد گاڑیاں کیسے جو ہے وہاں پر پارک ہو سکی ہیں یقیناً روڈ پہ ہی کھڑی ہوئی ہوں گی اور جہاں پر جو گاڑیاں کھڑی تھی وہیں کھڑے 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 کسی کا فیول ختم ہو گیا کسی کا جو ہے وہ کسی کے پاس لحاف ہونے کو معمول جو تھا وہاں کی جو ضرورت تھی اس سے کم تھے اسی طرح جو سنو فالنگ کا جو سلسلہ ہوا بیورز کیونکہ ڈائریکٹر جنرل آف موسمیات نے وہاں پر الیٹ جاری گیا تھا کہ تقریباً پانچ روز تک مسلسل جو ہے وہ سنو فالنگ ہوتی رہے گی لیکن جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس رات بہت شدید جو ہے وہ سنو فالنگ آئی جو مطلب جس کا کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی شدید سنو فالنگ جو کہلیں کہ آپ توفان آیا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ پانچ پانچ چار چار فیب تک جو ہیں وہ اس میں برف میں دبتی چلی گئیں اور ہمارے لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھڑے کھڑے گلی میں پلان بناتے ہیں کہ چل بھائی ابھی جانا ہے ہم نے مری جا رہا ہے ہم لوگ تو چلنا ہے کیا تو اسی طریقے سے بس انہیں عام کپڑوں میں ایک سویٹر لے لیا کوٹ لے لیا تو نکل پڑتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حارسہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اس کی تیاری بھی ہم کر کے جائیں کہ چلو باوقت ضرورت ہمارے پاس وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے نہ ہم پہلے سے ہوتلز بک کر کے جاتے ہیں نہ ہمارے پاس ریائش کے لیے جو ہے وہ وہاں پر کوئی مستند جگہ ہوتی ہے نہ ہمارے پاس پہننے کو پروپر ڈریسز ہوتے ہیں جو وہاں کی سردی کا مقابلہ کر سکیں نہ ہمارے پاس شوز جو ہیں وہ واٹر پروو ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس جو ہیں وہ شوز قابل ہوتے ہیں کہ وہاں جب برف پہ چلیں تو وہ فسلیں نہیں کیونکہ عمومن برف کے لیے جو شوز استعمال کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے نیچے لوئے کے جو ہیں وہ نکے بنے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ اس طرف زیادہ ٹریبلنگ کرتے ہیں یقیناً ان کے پاس وہاں موجود ہوں گے وہ استعمال بھی کرتے ہوں گے اس سردی کے موسم میں ویسے تو ہمارے لیے تو یہ ایک سنو فالنگ جو ہے وہ انجوائیمنٹ کا سلسلہ بن جاتا ہے لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ہم اگر ان سے بات کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو جو وہاں کے پروپر ریائشی ہیں ان لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہیں روز تک بجلی نہیں ہوتی کہیں روز تک گیس نہیں ہوتی کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں ریائش کے مسئلے ہوتے ہیں کسی کے گھر ٹوڑ جاتا ہے وزن پرف کے وزن کی وجہ سے اور کسی کے پاس جلانے کو لکڑیاں نہیں ہوتی ہیں دیگر کافی سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں وہ کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں لیکن اس طرف اب جو گاڑیوں میں جو لوگ جو ہے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے جو فوت ہوئے جو گاڑیوں میں اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جب ٹریولنگ پر نکلتے ہیں خصوصاً اس مری والی سائیڈ پر تو ان کی کیونکہ کوئی ایڈوکیٹ نہیں کرنے والا ہوتا ان کو جو انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی تو بس نکل پڑتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہماری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر پولیس کسی کو ناکے پر روک رہی ہوتی ہے کہ سر آپ نہ جائیں آگے مسائل ہیں آپ کے لئے تو کئی مقامات پر یہ بھی دیکھنے میں کہ لوگ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بھی لڑ پڑتے ہیں تو اسی طرح جب وہ گاڑیاں رکیں کئی مقامات پر فسیں تو لوگوں میں نے جب انہیں گاڑیوں میں جو ہے وہ مکمل طور پر وہ بند ہو گئے شیشے بھی بند کر دیئے گاڑیوں کے جو اندر ہیٹرز ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے جن ہیٹرز نے جو ہے جب ان کا بیک سے سلینسر جو ہے وہ بھی بند ہو گیا برف سے وہ بھی ڈھک گیا تو پھر اس کے اندر جو کاربان مونو اکسائیڈ جو اخراج کرتی ہے گاڑی وہ سلینسر سے جو بھاہر نکلتا ہے وہ اندر ہی کیونکہ اس کی اسمیل نہیں ہوتی تو یہ خاموش جو ہے وہ زہر ہوتا ہے انسان کے لئے کہ جب دھم جو ہے وہ بھٹنا شروع ہو گیا اور جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جو ہے وہ زندگی گئی اسی طرح جو اس کے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹینک جہاد کا ہم نے سنا تھا اس کا بھی جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم کا جو دردہ اڑارت ہوتا ہے وہ عمومن 37 فارن ہائٹس ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیں کہ جیسے 96 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جب یہ سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہے انسان انسان کے لئے جو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب برباری جب ہونا شروع ہوتی ہے تو جب جسم کا درجہ عرارت گرنا شروع ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب یہ گرنا شروع کرتا ہے تو جسم کا بشتر حصہ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے بھوت پڑ جاتا ہے جسم پر اسی طرح دماغ کی شریانیں سکڑنا شروع کر دیتی ہیں دماغ تھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے خون جمنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹوٹل جو یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے اس کو ہائپو تھرمیا کا نام دیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک فلم جیسے آپ نے دیکھی ہوگی اس میں جب وہ جہاز اس ٹھنڈے پانی میں چل جب وہ پہنچتا ہے جس مقام پر جہاں وہ ٹکراتا ہے تو لوگوں کے جسم پر جو ایک آپ چل رہا ہوتا ہے ایک سلسلہ جو ان کی جسمانی کیفیت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہائپو تھرمیا کی وجہ سے یہ ہوتی ہے جیسے جیسے ان کا جسم ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی جرح سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں تو ویورز یقینا ہم جب بھی کہیں بھی نکلیں کسی بھی ایونٹ پر کہیں بھی جائیں ملک پاکستان میں جائیں کہیں بھی جائیں پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں ایک پروسیز ہے ایک انڈسٹری کا درجہ اس کو دیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ جب بھی آپ پاکستان سے نکلیں کسی بھی ملک میں جائیں گے تو پہلے آپ کو ہوتل بک کرنا ہوتا ہے پوری پروپر آپ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں علمیاں یہ ہے کہ ہم نے پورا اپنا جو سلسلہ ہے وہ صرف یہ کئی قبضہ مافیا کئی بتا مافیا اور کئی جو ہیں وہ ناجائز منافع خوروں کے ہاتھیں چڑھا دیا ہے آپ چلے جائیں مری میں دیس ہزار والے روم کے ان دنوں چالیس ہزار پچاس ہزار روپے جو ہیں وہ فی روم کیا کرایا ہے آپ خود سوچیں جو گھر سے نکلے ہی پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے لے کے نکلا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ تو کیسے افورڈ کر سکتا ہے یقیناً ایک پروپر حکومت کی طرف سے ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو ان تمام لوگوں کو ریجسٹر کرے ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کر ایک پروسیس کے تحت حکومت کی طرف سے چلیں جب جن دنوں سیزن کا ہوتا ہے آپ کچھ پیسے بڑھا لیں جب عام دن ہوتے ہیں جب آپ کچھ پیسے کم بھی کریں اسی طرح ایک پروپر سلسلہ بنائیں تاکہ یہ عوام جو ہے یہ اس طرح روڈوں پر گھاڑیوں میں گھڑکڑ کے نہ مرے ہماری لوگوں کے ساتھ کھانے کے پینے کے مسائل ہیں زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گئی ہے ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے اگر کوئی خوشی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پھر ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو میں یقیناً حکومت پاکستان سے اور اپنے دیگر جو ہمارے ادارے ہیں خصوصاً ہماری فوج ہے ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر جو ہے ایک دفعہ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور وہاں ہمارے پھسے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اس کو اس طرح ایک پروپر طریقے سے بنانا چاہیے ایک سسٹم کو اس نظام کو تاکہ اگلی دفعہ جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ نہ ہو اس طرح کی قیمتی جانے جو ہیں وہ اگلی دفعہ نہ ضائع ہوں اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں آپ کا سبسکرائب کرنا آپ کا کمنٹ کرنا ہماری حصلہ افضائی کرتا ہے اور جیسے ہی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو ضرور ملیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ